موسیقی 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 باقاعدہ ہاں فرس کلاس تک پہنچ گیا تھا لیکن پھر میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے چھوڑ دی تھی یعنی وجہ ان دو کا کیا دال لوگ آپس میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس لیے کہ میں سب سے بڑا تھا گھر میں تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ والد صاحب فوت ہو گئے تو اب میں اگر کرکٹ کھیلتا رہتا تو باقی بھی میرے پیچھے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے تو آپ کے خیال میں کرکٹر بننا اچھی بات نہیں ہو گیا لیکن مقصوس حالات ہوتی ہیں نا然后 وہ ہمارے گھر پہ آئی تذیت کے لیے بینزیر بھٹو صاحب ہے تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ نوجوان what do you do صحیح ہے میں نے کہا جان irgendwiG play cricket چاہہہ میں نے کہا jealous what do you do you should follow the footsteps of your father اچھا تو پھر میں نے کہا تو بینزیر نے بھی کہہ دیا لیکن یہ نواز شریف صاحب جن کا یہ slogan ہے کہ مجھے کیوں نکالا ان کے برادر میترمہ شباز شریف صاحب شنید یہ بھی ہے کہ آپ کرکٹ ٹیم میں تھے فرس پلاس کرکٹرہ کھلتے تھے اور شہباز شریف صاحب نے آپ کو نکالا کیوں نکالا یہ بات صحیح ہے یہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے ایک پرانی بات نکالی ہے یہ بہت پرانی بات ہے انٹرسنگ بات ہوگی لوگوں کے لئے کہ حامد میوز کرکٹ ٹیم میں تھے فرس پلاس شہباز شریف صاحب نے نکلوا دیئے کیا ہوا تھے وہ اس زمانے میں شہباز شریف صاحب پولٹکس میں نہیں تھے یہ لاہور سٹی کرکٹ سوسییشن کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے تو ایک دفعہ کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تھا کہ مجھے اور آمر سوہل کو کچھ میچس کے لئے ٹیم سے نکال دیا گیا کسی وجہ سے تو وہ مشہور ہو گیا جناب کہ شہباز صاحب نے کٹ دیتا وکٹ کھو دے پہ وکٹ کھو دے پہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھو دی تھی اس نے کھو دی تھی آمر سوہل نے وکٹ کھو دی اس پہ الزام تھا وہ مجھ ہم سے ہی تھا آپ کو مجھے 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 لاہور ورسز کراچی آپ کی سٹی میں تھے کراچی میر صاحب بھی دے لاہور والی ڈیم میں لاہور کی ڈیم میں تو رات کو کسی نے پیچھ کھو دی رات میں اچھا آمر سے نہیں جو بندے تھے انہوں نے بات مجھے دیا کہ آمر نے بولا لیکن بات ثابت نہیں ہوئی ہاں بات ثابت نہیں اس الزام پہ آپ کو آمر سوہل کو بین کر دیا گیا دو باتے ایک سال کے لیے ایک سال کے لیے نہیں ایک سال کے لیے آمر کو کیا تھا ایک سال کے اس کو ایک سال کے لیے کیا تھا مجھے گراؤنڈ مین نے میرے پر شک کا اظہار کیا اچھا تو گراؤنڈ مین تھا چاچا اس کی میرے سے پتہ نہیں کیا دشمنی اس نے میرا بھی نام لے دیا اچھا تو اس سب کا شہباز شریف صاحب سے کیا تعلق وہ پریزیڈنٹ تھے لہور سیٹی کرکٹ سوسییشن اچھا آگے بڑھتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب اور وہ ایک ہی صاحبی کو ٹیٹر پر فالو کرتے تھے اس کا نام تھا حامد میر کرتے تھے ہاں ان فالو کر دیا کیوں ان فالو کر دیا آپ ہیں سے تھے کیوں ہو گئے نہیں اس میں کونسی ایسی بات ہے یہ ان کی ڈسکریشن ہے اف کورس ہے دیکھیں نا کتنے میرے لیے فخر کی بات ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو مجھے فالو کرتے تھے جیسے ہی پرائیم میسٹر بنے تو ان کو میری کوئی چیز نا پسند لگی اور انہوں نے مجھے ان فالو کر دیا بات بھی آپ کی کبھی ان سے بیسے ہاں ابھی پچھلے دنوں منی گالا میں انہوں نے ایئر وائی ڈیجیٹل کے زیرہ تمام ٹیلی تھون جو تھی ٹیلی تھون تھی تو اس میں انہوں نے بھلایا تھا میں چلا گیا کبھی ایسا ہوا آپ نے ایسی ازرائے مدھا اپوزیشن میں آپ کو فالو کرتا ہے پرائیم میسٹر بن کے ان فالو کر دے یہ جنرلسٹ کے لیے فخر کی بات ہے کہ حکمرانہ وقت آپ کو ناپسند کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا کام کرتے ہیں جو عوام کو اچھا لگتا ہے حکومت کو برا لگتا ہے لیکن حکمرانہ وقت پھر یہ کہتا ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لفافہ لیتے ہیں اس کا مطلب آپ سے مراد اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایجنٹے پر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے آپ کا تعلق مافیا سے ہے تو میری مافیا میرے سامنے بیٹھی ہویا میں اس مافیا کا ایجنٹ ہوں جیو نیوز سے آپ کی اتنی سالوں پرانی وابستہ کی جیو اور حامد میر لازم ملزوم ہے حامد میر نے جیو کی چھوڑا کچھ عرصے کے لیے تو چھوڑا تھا آپ نے جی این این جوائن کر لیا تھا پھر دوبارہ جیو آ گئے تھا دیکھیں آپ نے پوچھ لیا تو یہ تو کامی سارے لوگوں کو پتہ ہے دوزار اٹھارہ میں ایک سپریم کورٹ نے مجھے کمیٹی کا سربراہ بنایا تھا اس نے کچھ ایشیوز ریزولف کرنے سے اس کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی دس اگست دوزار اٹھارہ تو دس اگست دوزار اٹھارہ تک ڈیڈ لائن تھی تو جب وہ دس اگست آ گیا تو معاملات کچھ حل نہیں ہوئے تو اب مجھے لگ رہا تھا کہ اب مجھے وٹنس بنا دیا جائے گا کسی معاملے میں اور ویسے بھی اخلاقی طور پر میں نے سمجھا کہ جب میں نے ایک وعدہ کیا ہے سپریم کورٹ سے اور پورا نہیں کر پایا تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے میں نے چھوڑ دیا پھر انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ پورا کر دیں گے واپس آگے اور وہ وعدہ پورا ہو گیا ابھی اب آپ کو پتہ ہے نا یار کوشش ہو رہی ہے کوشش جاری ہے یہ کرکٹ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے تو نواز شریف صاحب آپ اتنی سارے واقعات کے اینی شاہد ہیں تو وہ جو نواز شریف صاحب کے بارے میں کہایا تھا کہ وہ بھی کرکٹ کے بڑے شوقین تھے تو ان گناہگار آپ نے کبھی نواز شریف صاحب کو کرکٹ کھیلتے دیکھا نہیں ہم نے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہوئی اچھا یہ لاہور جیم خانہ کی جو کرکٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ جب ہم گورنمنٹ کالیج لاہور کی ٹیم میں تھے تو کبھی گورنمنٹ کالیج لاہور کی ٹیم کا میچ ہوتا تھا لاہور جیم خانہ سے سیئے ہے اور ساتھ ہی میں مارلڈون کلب میں بھی تھا تو کبھی ہماری مارلڈون کلب کا میچ ہوتا تھا لاہور جیم خانہ سے اچھا تو بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا میچ ہوتا تھا کیوں عجیب و غریب کیوں اس میں نواز شریف صاحب صاحب صرف بیٹنگ کیا کرتے تھے فیلڈنگ نہیں کرتے تھے فیلڈنگ نہیں کرتے تھے بیٹنگ کرتے تھے اور جب وہ میچ کھیلنے کے لیے آتے تھے تو جو سامنے کا امپائر ہے وہ کمشتر لاہور ہوتا تھا اور لیگ امپائر دی اے جی لاہور ہوتا تھا اپنی لوگ امپائر ہوتا تھے تو پھر آپ دیکھیں نا اوٹ ہی نہیں ہوتا تھے تو وہ جو امران خان اگر بولر نے بول کر آئے اور نواز شریف بولڈ ہو گئے تو امپائر کیوں گلی اٹھتی تھی یا نہیں سامنے والا نہیں لیگ امپائر کہتا تھا نو بول موکے سے تو نو بول تو سامنے والا نے دینی ہوتی ہے یہاں وال وہ تو دیتا تھا تو وہ یاد نہیں رہتا ایک کمشتر ہے اس بجارے کو کیا بتا کیسے نو بول دینی ہے اور نواز شریف بولڈ ہے وزیرالہ تھے اس وقت ہاں اور چیف ملسٹر تھے ان میں کوئی ایسا امپائر ہے اس کو آپ جانتے ہیں ابھی بھی جو کوئی ایسا امپائر ہے اس کو ابھی بھی جانتے ہو ہاں ایک امپائر تھا جو ایک اس وقت وہ ڈی آئی جی ہوتے تھے پھر وہ آئی جی بنے اب وہ سینیٹر ہیں مسلم لنگ نون کی ہے وہ امپائر تھا نواز شریف گیا کیا بات لیکن بڑے اچھی آدمی ہے اچھا صحیح مطلب میاں صاحب کے بارے اور میں کوئی خوش خوراک ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بات تھی کہ چونکہ آپ کی تو بڑی نجی رشیس سے تمام سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی ہے خان صاحب درداری صاحب تو میاں صاحب واقعی بڑے خوش خراب یہ جو آپ کو میں تھوڑا سا خبر دے دیتا ہوں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ امپریشن غلط ہے کہ وہ نہاری اور پائے کھاتے ہیں سیریسلی نہاری پائے یہ چیزیں شباز شریف صاحب کھاتے ہیں بلکہ وہ خد بھی کھا جاتے ہیں کیا کھا جاتے ہیں خد خد وہ جو زبان نہیں ہوتی وہ بھی کھا جاتے ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کھاتے ہیں آلو گوشت پلاو دیسی مرگی اس طرح کی چیزیں کیونکہ جو بیگم کلسوم نواز تھی وہ اپنے گھر میں بڑا گوشت نہیں پکاتی تھی تو اس کے نہاری بھی کرا نہیں پکتی تھی تو میاں صاحب سے ایسی منصوبیں ساری چیزیں تو ہم نے جو نہاری بھی ہاری اور یہ پائے بھائیاں یہ شباز شریف صاحب کے ساتھ کھائیں نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں کھائیں اور زرداری صاحب کے بارے میں ٹھیک کہا جاتا ہے یاروں کا یار ہے یاروں کا یار ہے تو اس حال کو پہنچے ہوئے نا کیا مدد ہے دیکھیں نا ان کے کون سے یار ہیں جس پر وہ اعتبار کرتے ہیں وہ ان کو دھوکہ دے دیتا ہے وہ ان کے خلاف کوئی وادہ ماف گوا بن جاتا کچھ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی جو یہ یاری نبھانے کی جو عادت ہے اس سے وہ باز نہیں آتے ہیں تو ابھی تک نبھا رہے اور لوگ ان کے ساتھ نبھاتے ہیں نہیں لیکن یہ بتائیں یہ اتنی باتیں ہوتی ہیں لپاپا جرللزم فلا والا حامد میر کو کبھی لپاپا آفر ہوئے کسی بھی صورت میں یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی ایک اتفاق جرت ہوئی تھی ایک واقعہ مجھے یاد ہے کتنا پرانا ہے پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی تو اس زمانے میں آفر ہوئی تھی کہ اگر آپ افتخار چوزری صاحب کے خلاف کوئی پروگرام کر دیں تو بعد کروڑوں تک پہنچ گئی تھی تو ہم نے کہا جی یہ پاسیبل نہیں تو انہوں نے پابندی لگوا دی ہم پہ آفر کرنے والی شخصیت اس کا کی حکومت میں سے تھی بہت بڑی شخصیت مشرف صاحب خود تو نہیں تھے نہیں مشرف صاحب خود نہیں تھے ان کے ایک بہت قریبی آدمی تھے اور یہ میں لکھ بھی چکا ہوں یہ کو میں آپ کو نئی بات نہیں بتایا اچھا یہ میں لکھ بھی چکا ہوں لیکن اس کے بعد کوئی ایسا کوئی کسی کی اتنی جورت نہیں ہوئی نہیں اس کے بعد نہیں ہاں البتہ یہ ضرور ہوا کہ مجھے کچھ کبھی کسی نے کبھی کسی نے یہ کہا کہ آپ سیاست میں آ جائیں آپ سینٹر بن جائیں آپ قومی سمبلی کا الیکشن لڑ لیں تو یہاں تک ہوا کہ یہ بھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مشترکہ امیدوار بن جائیں مشترکہ امیدوار اچھا تو میں نے کہا اس سے تو عمران خان کی بات صحیح ثابت ہو جائے گی کہ آپ کا آپس میں گڑ جوڑ ہے وہ بھی میری وجہ سے ثابت ہو جائے گی اپریل دوہزار چودہ کا وہ دن جب آپ کو چھے گولیاں لگیں تو کیا لگا آپ کو کہ بس اب ایسا لگ مجھے نہیں تھا پتا کتنی گولیاں لگ رہی ہیں بس لگ رہی تھی لیکن دیکھیں نا مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے اللہ تعالی نے بچا لیا اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اب حامد میر پاکستان میں نہیں رہے گا لیکن مجھے کراچی کے لوگوں نے پاکستان کے لوگوں نے اتنی محبت دی کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ بشک چھے کی جگہ بارہ گولیاں مارتو پاکستان نہیں چھوڑنا پاکستان میں رہنا ہے کسی صحافی کسی دوست کسی اینکر نے مشورہ دیا یار حامد اب نکل جاؤں ایسا چھوڑوں مارے جاؤ گے مسئلہ ہو جائے ایک صاحب تھے جو مجھے کہتے تھے ہاؤسپٹل میں میرے کان میں آگے کہا کرتے تھے اب تم کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگے چل نہیں سکوگے درار ہوتے تھا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ ہے وہ ہے اور میں کافی ڈرتا بھی تھا اس کی باتیں سنکے کیونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھا وہ کہنے والے ڈاکٹر تھے اور وہ اینکر بھی تھا اور اینکر بھی تھے اب وہ کچھ بھی نہیں ہے نہ ڈاکٹر ہے نہ اینکر ہے لیکن یہ ہے کہ میری جو اپنی اصل برادری تھی صحافی برادری آپ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ میرے ساتھ تھے ورکنگ جنرلیسٹ میرے ساتھ تھے عام پبلک میرے ساتھ تھی تو بہت کوشش کی لوگوں نے میں کسی طریقے سے پاکستان سے بھاگ جاؤں تو یہ اس وقت آپ سمجھ لے زد کی بات تھی مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ میں دوبارہ کبھی ٹی وی کی سکرین پہ آؤں گا لیکن میں نے ایک زد بنا لی کہ یار یہ چاہتے ہیں میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں نہیں جانا میرے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہمارے گراونڈ ہے یاکر میں اس کی طرف بڑھنا جائے اجازت کرتے ہیں یاکر یاکر کے جانے بڑھا جئے عامد میر صاحب ان لوگوں کے لیے ایک لفظ میاں محمد نواز شریف ایک لفظ میں کیا ڈسکرائب کریں گے ایک لفظ ایک لفظ یا چلیں ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے واپس آؤ آئیں گے آنا چاہیے لگتا ہے آئیں گے لگتا ہے جلد یہ میں کہہ نہیں سکتا لیکن واپس ضرور آئیں گے آئیں گے تو سیدھا جیل نہیں جائیں گے افکورس جیل نہیں جائیں گے سٹریٹ سیدھا ٹاپ و ٹاپ جیل جائیں گے اور اس لیے آئیں گے دوبارہ جیل جانے کے لیے اس لیے کیا حاصل ہوگا میں یہ علاج کرانے گئے تھے نا کروا لیں تو اس کے بعد پھر واپس آنا ہے تو جیل جانا ہے اوکے مرحب نواز شریف صاحبہ جائیں گے لندن میں مجھے نہیں پتا لیکن ان کو جانا نہیں چاہیے نہیں جانا چاہیے شہباز شریف صاحب کے لیے ایک لفظ ایک لفظ جملہ مشورہ مطالبہ کچھ بھی فرما بردار بھائی یہ تاثر ہے کہ شہباز شریف صاحب کی صرف آپ کے خلقے اپنینیٹ ڈیفرنٹ ہے نواز شریف صاحب سے انہوں نے کبھی ڈیچ بھی کیا نواز شریف صاحب نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف کو کم از کم میں جانتا ہوں جو کم از کم نو دفعہ پرائیم میسٹر آف پاکستان نو دفعہ نو دفعہ نائٹی ٹو سے لے کے دوزار اٹھارہ تک نو دفعہ وہ پرائیم میسٹر بننے کی اس کو آفر ہوئی دوزار اٹھارہ میں بن بھی سکتے تھے لیکن نہیں بنے وہ نہیں بنے اس لئے عمران خان بن گئے پڑے پڑے لوگوں کے خلاف ایسے آپ نے خبر بریک کیے میرا اگلا سوال کیونکہ زرداری صاحب سے مطالق تھا کہ ان کے لئے ایک لفظ پہلے تو بتا دیں نا آسین زرداری صاحب سے مطالق ایک لفظ جو آپ نے کہا یاروں کا یار ٹھیک ہے ایک سکینڈل آیا تھا آگستہ آپ دوز کے حوالے سے بہت پہلے جس میں زرداری صاحب کا بھی نام آیا تصویرات چھپی دیں یہ اتنی اندر کی خبر کہاں سے مل گئی تھی آپ کو یہ انیس سو چنانوے کی بات ہے نائنٹی فور بین اجیس صاحبہ کی دوسری حکومت نہیں نائنٹی سیو نائنٹی سیو جب پھارو لگاری صاحب صدر تھے بین اجیس بھٹو صاحبہ کی دوسری حکومت تھی جہاں تو ان کے ساتھ میں سویڈزر لینڈ گیا تھا بی بی صاحبہ کے ساتھ ٹھیک تو وہاں پر میں نے کچھ انٹرویوز ہوئے رکھیے تو باپسی پر جہاز میں کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ڈسکشن میں انہوں نے کچھ مجھے کچھ مجھے کچھ پتا چلا کہ کوئی سب میرین کی پرچیس پاکستان کرنے والا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے کچھ ناپسندگی کا اظہار کیا کہ یہ لوگ انٹرفیئر کر رہے ہیں جبکہ ہم جو ہے چائنیز سب میرین خریدنا چاہتے ہیں تو میں واپس آیا میں نے پتا کیا یہ کون لوگ ہیں پتا چلا کہ یہ فلا فلا لوگ ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ زرداری صاحب کا نام استعمال کرتے تھے کہ ہم ان کے دوست ہیں تھے بھی واقعی دوست تھے بھی اچھا نام تو لیتے تھے نا وہ تو بعد میں پھر میں نے جب ایک دن پارلیمنٹ ہاؤس میں بیرزیر گھٹا صاحب آپ نے چیمبر میں آئیں تو انہوں نے بلایا مجھے تو میں نے ان سے پوچھ لیا انہوں نے مجھے ساری بات بتا دی اور میں نے وہ سٹوری چھاپ دی جس دن میری سٹوری چھپی میرا آرٹیکل چھپا اس دن گیارہ بجے تک صبح گیارہ بجے تک ہم ٹرمینیٹ ہو چکے تھے نوکری سے فارغ نوکری سے فارغ ہو چکے تھے کیوں نکالا اس لیے نکالا آغستہ عبدالس کی تو اچھا اب اس میں لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ خبر اپیرنٹلی اس کا تاثر نہیں بنا کہ اس میں زرداری صاحب کے بھی خلاف تھی وہ خبر ایک in a way اور خبر آپ کو بینظری صاحب سے ملی ہو نہیں وہ زرداری صاحب کے خلاف خبر نہیں تھی ان کے دوست تو تھے نا خبر چھپی بھی اقبار ہو زرداری صاحب کی تصویر چھپی جب میں مجھے نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہنگامہ ہو گیا شباز شریف صاحب نے علیدہ پریس کونفرس کر دی جوزی نصار صاحب نے قومی سمبلی میں تقریر کر دی تو مجھے ملالیا بینظری بھٹو صاحب نے یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو میں نے کہا جی یہ وہ ہی ہے جو آپ نے بتایا تھا تو میں نے کہا don't disclose your source and پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا لیکن وہ سکینڈل تھا جو اس میں ایڈمیرل منصور اللک جو نیوی کے سروراز ان کو سزا ہوئی اور فرانس کے سابق صدر سرکوزی ابھی تک بھوگت رہے نکولی سرکوزی کوئیک لیو آگے پڑھ دیں ایک لفظ پرمید مشرف کے لیے آرٹیکل سکس لاہور قلندر مجھے تم سے پیار ہے فواد چودری فواد چودری فواد چودری ایک لفظ فواد چودری فواد چودری کہاں گیا ہے مبشر لکمان اچھا اچھا ایک لفظ مبشر لکمان کے لیے اللہ آپ کا حامیوں ناصر ہو جواد احمد مشہور سنگر جواد احمد پیش یا سرخ ہے ڈاکٹر رامل یاکد حسین اللہ معاف کرے ہاں یا نا عمران خان مدد پوری کریں گے کرنی چاہیے کریں گے کرنی چاہیے لگتا ہے کریں گے کرنی چاہیے لیکن لگ رہا ہے بھئی کرنی چاہیے یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا ان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے اوکے اب مریم نواز مستقبل کی وزیراعظم ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا بلاول ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اوکے ٹھیک ہے میں ایک بریک لے سکتا ہوں پلیس چھوٹے سے بریک کی آواز ایک معصومانہ کھیل اور کھیلتے ہیں سیگمنٹ نے ہمارا ہے ہٹ وکٹ سر یہ کچھ آواز ہے آپ کو سنائے جائیں گے بتانا ہے کس کی آواز ہے سنیں جارا پہلی آواز سنائے گا بھائی ان کی سپیڈ کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے ان کی اتنی سپیڈ ہے کہ آپ کے میٹرز ختم ہو جاتے ہیں ساتھ سیکنڈ یہ لگتا ہے کوئی میرے بارے میں کہہ رہا تھا کون ہے یہ شاہبہ پتا نہیں اندازہ نہیں پہی کوئی اندازہ نہیں دیکھ لیں میرزا اگر آپ یہ تفریان بھی کہہ رہے ہیں تو بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے آپ کو یہ کہنا مجھے لگتا ہے میرے بارے میں کہہ رہا ہوں اچھا دیکھا درہ کس کون ہے کس کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کی سپیڈ کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے ان کی اتنی سپیڈ ہے کہ آپ کے میٹرز ختم ہو جاتے ہیں میر صاحب کی بیگم صاحب ہماری بھاوی صاحب ہے بہت ساری تھا آپ مزاک کرے تھا نا پیچان نہیں تھا نا نہیں میں نے نہیں پیچانا واقعی بھی نہیں پیچانا تھا بھاوی یہ دیکھ لیں آپ یہ بڑے صحافی بن رہے اس سے دیکھ رہا ہے میں جھوڑ تو نہیں نا بولتا بھائی صحیح بات ہے لیکن آپ سہی کہیں لیکن آپ یہ دیکھیں میں نے یہ تو بوجھ لیا نا یہ میرے بارے میں کہا ہاں یہ سمجھ لیا یہ بات ٹھیک ہے اگلی آواز سنایا بھائی پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے آئی سی پی سنے یہ کون ہے سر پانچ سیکنڈ رہ گئے سر فائیو فور ثری ثو ابھی آمید بھائی جی کلین بولٹ کلین بولٹ آؤٹ ایمپیاری انگلی اٹھ گئے دکھایا بھائی یہ کون تھا کستانی آرمی جو ہے وہ بھائی آئی سی پی سنے اگلی جلدی دعواز سنے ککلی ہم نے بھی ایک دن اس بٹی کے بیچے چھے پوٹ جا رہا ہے اور وہاں پر جاگا پرشش ہوگی کہ باتاؤ میں نے تمہیں زندگی اعتا کی تھی اس زندگی کے اندر تم نے کیا کام کیا ڈیس سر دکھاو بھائی مردیں بھائی ہم نے دی ایک دن اس بٹی کے بیچے چھے پوٹ جانا اور وہاں پر جاگا پرشش ہوگی کہ باتاؤ میں نے تمہیں زندگی اعتا کی تھی یہ تھی زیاہ الہق آخری آواز سنائے جلدی سے باتا کون کن 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 آ رہا ہے بتا نہیں واقعی میرسا محمود اسل ہاتھ مہار مان لی ہے دکھا ہے بھائی کون کن کن آ رہا ہے آج کے پرورام کا یہ پاعدہ ہوا اب میں زندگی کی برد سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے بھائی نے چار سوال ایسے کے جس میں ہاں میں میر کو ایک کبھی جواب نہیں آ رہی سر بہت شکریہ تشریف لانے کا یہ وی بھائی ایمانی ہمارا برینڈ ہے آپ کے لئے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور آمد کا ایک بہت شکریہ زندگی رہی سہت رہی انشاءاللہ آپ سے پھر ہی ملاقات ہوگی آخری چار دفعہ جو آپ نے مجھے کلین بولڈ کیا مزا آیا اختتام کرتے ہیں سنارس اور وہ نارا ہے پاکستان زندہ آباد زندگی رہا